تیاری پکڑے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے اب ملوکجستان کے عوام سے پوچھے اب جنوبی پنجاب کے عوام سے پوچھے کہ ہمارے لیے جو پچھلے سال جو سلاب آیا تھا پوری دنیا نے تو پاکستان سے وعدہ کیا کہ وہ ہمارے مدد کرنے کے لیے تیار ہے مگر ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے بھی وعدہ کیا دنیا سے وعدہ کیا کہ جو پیسہ آپ اکھٹا کرتے ہو ہم اس کو میچ کریں گے پیپلز پارٹی انتخابات کے موڈ میں آگئی بلاول بھٹو نے سوات جلسے میں اعلان کر دیا کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے اتحادی بھی تیاری پکڑیں میئر کراچی کی طرح پورے ملک میں جیت کر دکھائیں گے بلاول بھٹو کی حکومتی معاشر ٹیم پر تنقید بولے بجٹ میں پیپلز پارٹی کی کم تجاویز شامل کی گئیں وزیراعظم صلاح متاثرین کے لیے فنڈز کا وعدہ نبھائیں متاثرین کے لیے فنڈز کے بغیر بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے کارکون عوامی رابطہ مہم شروع کر دیں پارٹی موستر پارلیمانی قوت بن کر اُبھرے گی مریم نواز کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو آئندہ الیکشن میں دو تہای اکثریت حاصل کرنے کا عزم سابق فاتح آرکان کی نون لیگ میں شمولیت مریم نواز کی مبارک بات کہانہ اہل لوگ دہشت گردی واپس لے کر آئے عوام کو مسائل سے نجات دلائیں گے آج جب سے اس فتنے کا خاتمہ ہوا ہے فتنہ سامنے سے ہٹا ہے ترقی کے راہیں دوبارہ کھل گئی ہیں ہم نے وہاں لوکل آبادیوں کے لیے کٹاخل سے رحمانی خیل تک کے دہاد ان کے لیے ایک انٹرچینج بنایا ہے سپیک جب پر جب کام ہو رہا تھا تو آپ کی یہاں مقامی آبادی کے لیے جو سڑک تھی وہ بڑی متاثر ہوئی ٹوٹ پوٹ گئی آج ہم رحمانی خیل سے لے کر گلوٹی تک اس سڑک کو دوبارہ پختہ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں فتنہ سامنے سے ہٹا تو ترقی کی راہیں کھل گئیں ترقی کی راہ میں حال لوگوں کو ہٹانا ضروری تھا پیڈی ایم سربراہ مولانا فضل رحمان کا بننو میں کارکنوں سے خطاب کہا بننو سے لے کر دیرہ اسماعیل خان تک منصوبوں کو مکمل کرائیں گے ہم اس ملک کے وفادار ہیں اور ہماری کارکردگی بولے گی نو مئی کو جو ہوا اس کی بنیاد دو ہزار چودہ میں رکھی گئی ایک شخص نے اداروں کو دھمکیاں دی اور ان پر حملے کیے نفرت کی سیاست پر یہ جماعت برسل اقتدار آئی مزرد اخلا رانہ صلی اللہ کی چیئرمن پی ٹی آئی پر تنقید کہا ماضی میں کبھی کسی نے حساس تنصیبات پر حملے نہیں کیے ہماری قیادت اور کارکنوں کو بدترین انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا گیا جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کافی حد تک اعتصاب جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوئے اگر ججز اپنی خود اعتصابی کرتے ہیں اور کوئی اور ادارہ ان کی اعتصاب نہیں کرتا یا کرنے نہیں دیتے تو پھر باقی اداروں میں بھی خود اعتصابی ہونی چاہیے جج صاحبان سیاسی معاملات میں نہ الجھیں اعتصاب سب کا ہونا چاہیے کسی کو استثناء نہیں معامل خصوصی عرفان قادر کی میڈیا سے گفتگو لاہور کے ایک جج کے بارے میں سنگین الزامات سامنے آئے نیب سیاستدانوں کا اعتصاب کرتا ہے مگر ادلیہ نے اپنے اعتصاب کا عمل اپنے پاس رکھا ہے ادلیہ میں بینچ کسی ایک جج کی مرضی سے نہیں بننا چاہیے سوہان مستقبل کا خواب موت کی وادی میں لے گیا یونان میں کشتی حادثے میں متعدد پاکستانی جانبھاق اور لاپتہ ہو گئے گجرات، آزاد کشمیر، سیالکورٹ اور شیخ اکورا میں کوہرام مچ گیا کشتی میں سوارے کی خاندان کے بارہ افراد سمیت 28 کا تعلق ہوئی رٹا کے نوہی گاؤں بندلی سے ہے لاپتہ افراد میں گجرات کے تیرہ اور شیخ اکورا کے چار نوجوان بھی شامل زندہ بچنے والے بارہ پاکستانیوں کی شنافت ہو گئی پچاس سے زائد لاپتہ شیل عالمی سرمایہ کار کو حصص بیچنا چاہتا ہے پاکستان میں کاروبار بند نہیں کر رہا اس کا ملک کے حالات سے تعلق نہیں وزر خزانہ اس آگڈار کی وضاحت کہا چین سے تیس کروڑ ڈالر تین چار دن میں آ جائیں گے بیرونی ادائیگیوں کو یقینی بنایا جا رہا ہے کاراچی بھٹو کا ہے اور اب بھٹو کا ہی رہے گا بلدیاتی الیکشن کے بوائیکارٹ کا فیصلہ ایمکی ایم کا اپنا تھا ہم تو ہاتھ جوڑتے رہے کہ الیکشن لڑیں مزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں سارے خیال کہا پیپلز پارٹی کاراچی میں استحقام لائے ہم عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں سانہا نو مئی کیسز کی پیروی میں مایوس کنکار کردگی ایڈوکیٹ جنرل شان گل نے اہدے سے استفاہ دے دیا گورنر وزیرالہ موسیل نقوی کو استفاہ بھیجبا دیا پروسیکیوٹر جنرل خلیق اس زمان کو بھی فارق کرنے کا فیصلہ جلاو گرام ملووث تمام شرپسندوں کے جیل ٹرائل کا فیصلہ پہکمہ داخلہ پنجاب نے شرپسندوں کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی پولس کو انتظامات کرنے کی ہدایت تمام مقدمات کے جج جیل میں جا کر ٹرائل کریں گے نگران کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری ہوگا سمندری طوفان ختم ہو گیا ساحلی علاقوں میں زندگی لوٹ آئے مہایگیروں نے کرشتیاں سمندر میں اتار دیں بپرجوہ کمزور ہو کر ڈپریشن بن گیا مارشیں نہ ہونے سے کراچی میں شدید گرمی طوفان کا خطرہ ٹلتے ہی شہری ساحل سمندر پہنچ گئے تھرپارکر کی ساحلی پٹی سمیت زلہ بھر کے علاقوں میں تیز ہوائیں اور بارش پزشتہ چومیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ مٹھی میں ایک سو اٹھ سٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی وزیرالہ پنجاب کا تحصیل ہیڈ کورٹرز اسپطال مری کا دورہ موسن نخوی کے اچانک پہنچنے پر عملہ پریشان وزیرالہ کا اسپطال کے بند حصے دیکھ کر برہمی کا اظہار نگران وزیر السہت جمال ناصر کو اگلے پانچ دن مری اسپطال کے معاملات حل کرنے کے لیے موجود رہنے کی ہدایت کر دی لاور کی اہم ترین علاج کا بدترین مالی بہران سے دو چار شیخزاد اسپطال میں تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں وفاق میں فنڈز فراہم نہ کیے کئی ماہ سے تنخواہوں کی ادائیتی بار بار التوا سے دو چار لکٹرز اور طبی عملہ پریشان علاج مالجے کی وجہے تنخواہوں کی فکر لگ گئی دورہ سری لنکا کے لیے قومی ٹیسٹ سکارڈ کا اعلان شاہین کی واپسی سرفراز بھی سولارکنی ٹیم میں شامل بابر آزم کپتان محمد رزوان نائب کپتان اور وکٹ کیپر ہوں گے حسن علی امام الحق شان مسود نسیم شاہ بھی ٹیم کا حصہ محمد حریرہ اور آمیر جمال پہلی بار شامل